نصیر آباد کچھی اور بولان میں سبی یا فلڈ آیا ہوا ہے اس سلسلے میں یو این کی ٹیم آئی ہوئی تھی مختلف انٹرنیشنل انجیوز آئے ہوئے تھے ڈونرز آئے ہوئے تھے تو ہم ان کے ساتھ بیٹھی ہوئے تھے اس سلسلے میں میٹنگ کر رہے تھے تو انشاءاللہ جتنا نقصان ادھر ہوا ہے ہم سب ملکے ان لوگوں کا نقصانات کا اضالہ کریں گے اور باقی بلوشتان کا جس طرح آپ کو پتا ہے کہ کچھ دنوں سے لا انڈ آرڈر کا مسئلہ چھل رہا ہے یہ صرف اور صرف ہمارے جو روشن مستقبل ہے بلوشتان کا سی پیک کے حوالے سے اس کے پیچھے جو ہے ہمارے دشمن ممالک پڑے ہوئے ہیں تاکہ یہاں انسٹیبلیٹی قائم کیا جائے اور بلوشتان کے آلات خراب کیے جائیں تاکہ یہ بلوشتان کا اور چائنہ کا جو پروجیکٹ ہے سی پیک اس کو کامیاب نہ ہونے دیا جائے لیکن الحمدللہ جس طرح آپ لوگ کو پتا ہے کہ گزشتہ دو دائیوں سے ہمارے ملک پر ایک خفیہ اداروں نے دیشتگردی کا بازار گرم کر رکھا ہے جس کو ہمارے ستر ہزار سیویلینز اور فوجیوں نے چاند کی قربانیاں دے کر ان کی کمر توڑ دیئے الحمدللہ لیکن وہ اپنے قریب المرک پہنچ گئے آخری اس پر وہ اپنے زندہ رہنے کے لیے اکا دکا ایسے واقعات کر لیتے ہیں کہ اپنے آقاوں کو خوش کریں کہ ہم زندہ ہیں لیکن انشاءاللہ یہ ہمارے سیکیورٹی فورسز ان کی سرکوبی پر لگے ہیں جس طرح انہوں نے لورلائی میں عملہ کیا تھا ہمارے پولیس پر ان کے وہ عملہ آور بھی کچھ مارے گئے کچھ پکڑے گئے پھر سنجاوی والا جو مسئلہ ہوا تھا اس میں بھی اپنے کچھ بندے پکڑے ہیں اب یہ در آزار گنجی والا جو مسئلہ ہوا تھا اس میں کافی پیش رفت ہم نے کیا ہے اور بندے بھی پکڑے ہیں اس میں ہم نے تو انشاءاللہ یہ ان کے آخری دن ہے کچھ عرصے تک یہ اپنی دیشتگردی قائم رکھنے کی کوشش کریں گے لیکن ہمارے سیکیورٹی فورسز انشاءاللہ ان کے پیچھے لگی ہوئے ہیں اور ہمارے سیکیورٹی فورسز کو ہمارے عوام کی ہمارے سارے لوگوں کی ضرورت ہے تاکہ ہم ان کو سپورٹ کریں اور آپ لوگ کے میڈیا کے توسط سے میں انٹرنیشنل کمیونٹی سے انٹرنیشنل دنیا سے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ فوراں انڈیا کو ایک دیشتگرد ملک قرار دیا جائے جس کے خفیہ اداروں کی آتوں کی وجہ سے روز یہاں پاکستان میں معصوم جانے ضائع ہو رہی ہے مر صاحf قادر وزیراعظم نے ایران کے اندر بیٹھ کے کہا ہے کہ ایران میں دہشتگردی ہاتی تھی اس میں پاکستان کی سرزمین استعمال ہوتے دی کیونکہ آپ وزیرا داخلہ ہیں آپ بہتر جانتے ہیں کہ آپ واقعی یہ بہت سیگردت ہے کہ ایران میں دہشتگردی ہوتی تھی اس میں پاکستان کی سرزمین استعمال ہوتے دی نہیں دیں گے انہوں نے وزیراعظم صاحب سے اپنے خدشات کا ازار کیا ہوگا تو وزیراعظم صاحب نے ضرور یہی کہا ہوگا کہ اگر پاکستان کی سرزمین استعمال ہوئی ہے تو استعمال نہیں ہوگا آئندہ تو ایسے امارے پاس ایسے کوئی وہ نہیں ہے کہ جس سے ایران کے سرزمین میں یہاں سے کوئی دشتگردی ہو یا یہاں سے کوئی مداخلت ہو بلکل اس کے لئے ہمارے دو تین میٹنگز ہوئی ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے ہم نے اپنا پلائن بنایا ہے انشاءاللہ تو ابھی جو بھی دشتگردوں کا بچا کچا نیٹورک ہے اس تک ہم انشاءاللہ بہت جلد پہنچ کے اس کا خاتمہ کریں گے دیکھیں جب کسی ملک پر ایک ایسا وقت آتا ہے جو دشمن خفیہ طریقے سے اس پر ایسی کاروائیاں کرتا ہے تو اس کو اپنی ملک کے لئے ہم نے دشمن کے ہر قسم کی کاروائی کے لئے تھیار رہنا پڑتا ہے لیکن دنیا قائم امید پر اور ہم نے جو کوشش کیے ہماری سیکیورٹی فورسز نے جو کوشش کیے تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ بہت جلد انشاءاللہ ہمارا ملک امن کا گیوارہ بن جائے گا اس میں انہوں نے کچھ لانگ ٹرم پولیسیز اپنے لائے تھے بلوشتان کے حوالے سے ڈراوٹ اور فلٹ کے حوالے سے اس پر ہم کام کریں گے انو سیزوں ہمیں چاہیے ان پر بات ہوئی اور جو فوراں ابھی ریلیف چاہیے نصیر آباد سبی کچھی بولان کی لوگوں کو فوراں ریلیف کے حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس میں بھی ہم اپنا شیئر ڈالیں گے دیکھیں پی ڈی امی کے پاس جب وسائل ہوتے ہیں اس ٹیم آپ اس کو آئی لائٹ نہیں کرتے ہیں جب وسائل نہیں ہوتے تو اس ٹیم آپ اس کو آئی لائٹ کرتے ہیں ابھی زلہ لس بیلا میں اتنا بڑا فلڈ آیا بہت بڑا فلڈ تھا میں سمجھتا ہوں تاریخ کا ایک بڑا فلڈ تھا اس کو مکمل طور پر پی ڈی اے میں نے اپنے ریسورسز سے اس کو انڈرڈ پرسنٹ فوڈ اور نان فوڈ آئیٹمز لوگوں تک پہنچا دیئے جتنے بھی ان کی ڈیمانڈز تھے ڈی سیز کے سب کچھ ہم نے اس کو انڈرڈ پرسنٹ اسٹری میں فرس ٹائم ہم نے انڈرڈ پرسنٹ ان کو یہ چیزیں مویسر کی ہیں جس طرح آپ کو پتہ ہے اتنا بڑا فلڈ آیا ہے نصیر آباد میں جہاں عربوں کا نقصان ہوا ہے ابھی دس عرب روپے کا صرف فصل کا نقصان ہوا ہے تو وہ ظاہر ہے اتنے دس عرب روپے انڈی اے پی ڈی اے میں کی رسورسز نہیں ہے کہ ہم ان کو وہ پورے کرے وہ ضرور ہمیں وفا کے صوبے سے مدد مانگنی پڑے گی پی ڈی اے میں کو پی ڈی اے میں کو کچھ ہمارے فوڈ آئیٹمز کا مسئلہ ہے ہمارے لئے لیکن اس کے لئے ہم نے انڈی اے میں سے بھی بات کی ہے اور صوبائی حکومت کو بھی ہم نے بیجا ہے اور ایک گرانٹ کے لئے ہم نے فیڈر گورنمنٹ کو بھی بیجا ہے تو انشاءاللہ ریسپونس ان کا اچھا ہے تو وہاں سے جو ہمارے وسائل آگئے تو انشاءاللہ لوگوں کی یہ جو پچا کچھ نیڈ ہے وہ پورا ہو جائے گا